ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی ہماری گیم جن کی ویڈیو ریکمینڈیشن ہے ان کی آئی ڈی ہے لیٹسٹ مووی ہب انہوں نے مجھ سے سن دوہزار سترے میں ہوئی ایک گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لئے کہا تکھیلی گی تھی سرگی کریکن اور آندرے اسپن کو تو شروع کرتا ہوں ڈائریکٹلی اس شاندار گیم کو ای فور کے ساتھ یہاں سرگی نے شروع کیا سی سکس کاروکانڈ ڈیفنس یہاں آندرے نے کھیلا دن ہوا نائٹ ایف تری دی فائیب نائٹ سی سکس تو بیشپ جی فور نائٹ پن ہوا دن ایس تری بیشپ کے ساتھ جو کرنا ہے فائنلی کیجئے تو بیشپ ٹیکس ایف تری یہاں آندرے نے کیا کوئن ٹیکس ایف تری ہونے کے بعد نائٹ آیا ایف سکس سکوائر پر دن دی تری ای سکس تو بیشپ آیا دی ٹو سکوائر پر کوئن گئی بی سکس سکوائر پر اور ڈیریکٹلی یہاں اس بی ٹو پان پر اٹیک ہے تو اسی لیے یہاں وائٹ کی گیم پلین پہلے سے ہی ایسے تھے کریکن نے یہاں کیسل کیا ٹورڈز لانگ سائن دن ڈی فور نائٹ پر اٹیک بنا نائٹ کے لیے سکوائر بچا ہے ای ٹو کا دن ہوا سی فائیب ای فائیب نائٹ پر اٹیک یہاں وائٹ نے بھی بنایا نائٹ یہ گیا دی فائی سکوائر پر اب اس نائٹ کے لیے ایک بہت اچھی آؤٹوست ہے کوئی پرابلم نہیں ہے نائٹ ایف فور نائٹ ایکشنز آف ہر لیکن نائٹ بی فور اور نائٹ پہنچ گیا ہے ایسے سکوائر پر جو اٹیک یا فورس ہولی وائٹ کو بلیکٹ ڈیزائرڈز موک کھلوا سکتا ہے کنگ کو ہٹانا پڑا بی ون سکوائر پر نائٹ ڈی سیون دن اب کیا کیا جائے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وائٹ کو چلنا چاہیے تھا ایک نائٹ اتنے اگریسیو سکوائر پر افورڈ نہیں کیا جا سکتا کوئن ٹک سی فور آئیدر سی ٹکس بھی ہو whatever it is لیکن گیم زیادہ بیٹر ہوتی پر یہاں کوئن کو ای فور سکوائر پر لے جا کر سرگی نے اپنے اس پاون پر ڈیفینس پلن آیا لیکن نائٹ سی سکس پاون تو پھر بھی نہیں بستا وائٹ کے لیے اپنے پیسز کو ڈبلپ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے یہاں وائٹ نے اپنے نائٹ کو ایچ فائیو سکوائر پر لیا یہاں سے یہ نائٹ کیا کرنے جائے گا i think bishop کو ڈبلپ نہیں ہونے دے گا پہلی بات تو یہی ہے دوسرا مجھے تو ایسا لگتا ہے ریش آف لنگ میں یہ نائٹ جیزری سکوائر پر ہی جا سکتا ہے اور ویسے بلیک یہاں ڈائریکلی نائٹ ٹیکس ای فائیو کر سکتا تھا ایک پاون اسے یہاں فری میں ملا ہوا تھا لیکن یہاں بلیک نے سب سے سیف کام کیا کیسل کرنے کا وہ بھی ٹورز لانگ سائیڈ then ہوا f4 c4 پاون آگے پوش ہو ہی گیا ہے ڈی ٹیک سی فور اور یہ پاون سیکریفائز exactly کیونکہ بیشا پیتری اور بیشا پیتری کے بعد یہاں آندری نے ڈیریکلی چیک میٹ کی تھریٹ بنائی ہے پاون پوش کوئی بہت اچھا موڈ نہیں کہا جا سکتا تو سرگی نے اپنے بیشا پکو لیا c1 سکوئر پر نائٹ c5 کوئن پر اٹیک بنا اس پوری گے میں پرابلم رہی سرگی کے ساتھ ان کے کوئن کی پوزیشن کوئن گئی f3 سکوئر پر then ہوا ڈی 3 اور ایک پاون پوش اور آگے ہوا c ٹیکس ڈی 3 شاید بیشا پکو بھی ٹھیک رہتا کوئی نہ کوئی پیس تو ڈی فینس میں آتا لیکن نائٹ ایکس ڈی 3 بھی جاتا اس کے بعد نائٹ اے فور اور یہاں پریشر بنایا ہے اس بی ٹو پون پر اس کا آویس ڈی فینس جو نظر آ رہا ہے وہ روک کو موگ کرنے کا ہے اور یہی کام کیا بھی کیا تھا کیونکہ اور کوئی آپشن اگر آپٹ کی جائے جیسے کوئن ای 3 یہ موگ چیس انجن نے سجیسٹ کیا ہے لیکن اس میں بھی چیک میٹنگ پوسیبیلٹیز کھلتی ہیں کس طرح سے نائٹ سی 3 چیک تو پھر بھی ہے کنگ کہا جائے گا کنگ کے جانے کے لیے یہی دو سکوئر ساوی لیور ہے چلیہ کنگ کو اگر سی 2 سکوئر پر رکھتے ہیں تو دوسرے نائٹ سے چیک آتی ہے کنگ ٹیکس نائٹ کا مطلب ہے کوئن سے چیک اور وہ چیک میٹ ہوگی تو کنگ کو d2 سکوئر پر جانا ہی ہوگا اب یہاں یہاں بیشپ کو b4 سکوئر پر لے جا کر ڈسکورڈ چیک کی تھریٹ دی جا سکتی ہے جو کوئن تک بھی اٹیک بنا سکتی ہے لیکن بیشپ ٹیکس b2 b اچھی ہے یہاں سے اگر بیشپ ٹیکس بیشپ ہوتا ہے تو پھر کوئن سے چیک آئے گی اور وہ سیچوئیشن بھی اچھی نہیں رہی گی تو چلیے کوئن کو اٹھا دیتے ہیں تاکہ وائٹ کے کینگ کے جانے کے لئے کچھ سکوئر سا آویلیبل ہو نائٹ b1 چیک پھر بھی ہوگا then کینگ جائے گا یہاں سے e3 سکوئر پر then نائٹ c2 چیک فارکنگ that کینگ اینڈ کوئن تو کوئن کے لئے ستتی وہاں اچھی نہیں رہنے والے پر چلیے وہی دیکھتے ہیں جو یہاں اس گیم میں ہوا تھا یہاں ہوا تھا رک d2 اور فائنلی اپنے اس b2 پان پر سرگی نے ڈیفنس کر ہی لیا ہے نائٹ d4 کوئن پر اٹیک بنا کوئن گئی یہاں سے f2 سکوئر پر اور کوئن ایکشنز کی فلحال کوری کوری تیاری ہے نائٹ c3 اور فرنس یہی وہ ڈیڈلی مووو ہے جہاں سے وائٹ اب اس گیم میں کسی بھی طرح سے واپس ہی نہیں کر سکتا یہ چیک سے بچنے کے لئے king گیا اے ون سکوئر پر اور یہاں آندرے نے اپنی کوئن کو رکھا b3 سکوئر پر اور b3 سکوئر پر کیوں رکھا ہے زبردست مووو ہے a x b3 کا مطلب ہے knight x b3 اور یہاں پر یہ دو knights کی مدد سے چیک میٹ ہے گزب کا مووو ہے یہاں تو کھیلا گیا bx c3 knight کو کمسے کم ایلمنیٹ کیا جائے queen x c3 ہونے کے بعد ایک چیک آئی اب کیا کیا جائے king کو b1 square پر جائے ہی نہیں سکتا کیونکہ queen x c1 چیک اور یہ میٹ ہوگی تو دوسری option بچی وہ ہے bishop کو بیچ میں لگانے کی پر اب یہاں ہوا bishop x b2 چیک rook x b2 کرنا پڑا queen c1 چیک روک بیچ میں لگا دوسروں کو علاج بھی نہیں ہے لیکن quinn کو کس طرح سے لیا یہاں آندری اسپین کو نے انہوں نے یہاں اپنی knight سے چیک دی knight c2 چیک اور اگر یہ quinn نہ ہو تو چیک mate ہی ہے تو چیک mate سے بچنے کے لئے quinn sacrifice کی quinn c2 quinn c2 اور یہاں پوری quinn down ہو چکے ہے سرگی knight تو گیم میں کبھی تھا یہ نہیں گیم کا 27 move ہے رک ابھی تک بھی connect نہیں ہو ہے لائٹ سکویڈ بشپ اب بھی ڈبلپ نہیں ہے اور مجھے ڈبلپ کرنے کا کوئی راستہ نظر بھی نہیں آتا پون پوش بھی اس کے مقام تک نہیں پہنچ پائیں گے یہاں ہوا g3 g pawn پوش شاید ایچ pawn پوش آگے تیاری ہے کرنے کی تاکہ بشپ کو کم سے کم باہر نکال کر دونوں رکس کو connect کیا جائے سپورٹ رہ سکے لیکن b5 اور friends b5 move brilliant ہے یہاں دو option ہے سرگی کے پاس either rook ٹیک b5 رک ٹیک b5 ٹھیک ہے کوئی better مو بجھے لگتا نہیں لیکن یہاں سیک لگتا ulating چھے بلیابل نہیں بھائی ب stereo کئی اب اسے بھıl نہیں کیا جا سکتا کوئی ایسا پیس ہے ہی نہیں جو یہاں اس گیم میں آگے موو کیا جا سکے تو مجھے لگتا ہے کہ چلی ایک بار روک کو موو کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہوگا کوئن سی تھری چیک اس چیک سے بچنے کے لیے روک کو بیچ میں لگانا ہوگا اور کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن روک بی فور اور گوڈ بی اچیک میٹ روک کی انٹری ہوگی ڈیریکٹلی اس گیم میں چیک میٹ کرنے کے لیے اس چیک میٹ دیفنس ہوگا روک اٹ جی گوز ٹو جی ٹو کر کے لیکن اس کے بعد ہوگا کوئی نئی ون چیک اور یہاں پر یہ بیشپ وائٹ کو گوانا پڑے گا دیفنس کیا ہے روک کو بی ون سکوئر پر لاؤ لیکن روک ٹیکس بی ون چیک اینڈ ڈیٹ سمیٹ فرنڈز کا گزب کی گئے میں شاید اسی لیے اس گیم کو درشن بیوٹی کہا گیا مجھے امید ہے آپ سبھی لوگ کو بھی یہ گیم ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیز گروہ کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انزا رہے گا تھانکیو فور واشنگ اینڈ بائی فور ناؤ